بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلی دو ویڈیو اس سبا کے گزر چکے ہیں جس میں پہلی ویڈیو میں اس سبا کا مکمل ٹرانسلیشن تھا اردو میں اور دوسرا اس کے ایکسرسائز میں ہم نے سوال کی ہے جو باقی اس کے ایکسرسائز رہتی ہے آج ہم وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں فسٹ پہ کیا ہے فسٹ پہ کیا ہے بلینک سے مطلب خالی جگہ ہیں چوز دا کاریکٹ آنسر فر دا فالوینگ مطلب چار اپشن میسے جو صحیح ہے ان کا انتخاب کریں سو اس کو تھوڑا سا بڑا کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیر نظر آئے پہلا اس کی سبلائم پویٹری اس کی آلہ شائری سبلائم کہتے ہیں آلہ انچی بڑی شاندار پویٹری شائری اور فلسفی انسپائرڈ متاثر کیا ملینز آف مسلم لاکھ مسلمانوں کو دا اپوزیٹ آف دا وارڈ یعنی کہ سبلائم اندیس سنٹینس مین مطلب اس جملے میں جو اوپر والا جملہ لکھا کیا ہے اس میں جو سبلائم لفظ استعمال ہوا ہے اس کا اپنے اپوزیٹ بتانا ہے بیوٹی فول تو نہیں ہو سکتا خوبصورت ہے انسپائرن متاثر کیا اپ لفٹنگ جو ہے نا انچا یہ بھی اس کا سری نمز ہے یہ انٹی نمز یعنی اپوزیٹ اس کا یہ ہو جائے گا ایرریشنال بیتوکہ سا مطلب کی ادنا یا چھوٹا سا چھیک ہے اچھا دوسرا دوسرا مسئیوز ہے ویدر ہی از ان دا بیٹل فیلڈ آر ان دا کمپنی آف فرینڈز ہی از پیور ان ہیڈ اینڈ ہارٹ ویدر مطلب کی آیا کہ وہ ہو جانگ میں ہوں یا دوستوں کی صحبت میں ہو وہ دل و دماغ میں کیا ہوتے ہیں ہیڈ اور ہیڈ اینڈ ہارٹ مطلب کی وہ دل و دماغ میں کیا ہوتے ہیں پیور ہوتے ہیں خالص ہوتے ہیں ان دس ان دس ان دس ان دنس اس جملے میں ایک اقبال اپنے اقبال خود کے لئے استعمال کیا ہے شاہین کے لئے استعمال کیا ہے یا آثر مصنف کے لئے تو یوت کے لئے استعمال کیا ہے ٹھیک ہے نوجوانوں کو کہا گیا ہے کہ تم کیا ہو تم مطلب میدان جنگ میں ہو یا دوستوں کی صبح تمہیں ہو تم دل و دماغ میں کیا ہوتے ہو خالص ہونا چاہیے آپ کو ٹھیک ہے تو تیسرا مسئیوز ہے نو تھائی سیل تھائی کہتے ہیں خود تھائی سیل مطلب خود کو اور کمیابی آپ کی ہوگی مطلب کہ اگر تم کیا کرو گے خود کو جانو گے تو کمیابی تمہارے قدم چمئے گی اس کا مطلب ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا ملتا جلتا ہے لیکن اس طرح پر مطلب کہ یہ مطلب ہے آپ کے خواہش ہے خواہشات کو جاننا اور اپنی قوم کی اور کیا چاہتے ہیں یہی زنگی کی حقیقی کامیابی ہے یہ جاننا کہ تم کون ہو اور آپ کیا چاہتے ہیں یہی حقیقی زنگی ہے پھر ہے فورت نمبر پر آپ کے خواہشات کو جاننا دا ورڈلی دنیا کی ضرورت کو نیڈ ضرورت کو یہی حقیقی کامیابی ہے مطلب کہ دنیا کے بارے میں یہی اکبال بھی کہہ رہے تھے بار بار کہ تم شاہین ہو تم کیا ہو دنیا سے اوپا رہ گئے ہو ٹھیک ہے تو یہ نیڈز ورڈلی دنیاوی طور پر بہت زیادہ تو یہی اس کا آنسر ہے دا یوت آف اکبال اکبال کا نوجوان اس نہ ٹھیکنگ نہیں سوچتا ہے ہیملک یعنی ڈرامائی طور پر بٹ آمین آف ایکشن وہ کیا ہے عمل کا پیکر ہے اندیس سینٹین اس جملے میں ہیملک سیمبلائز اپرسن یعنی کہ اس کو جو ہے نا سیمبل کیا گیا ہے نشانی اس کی بتائی گئی ہے اپرسن مطلب کہ فیصلہ کر لیتا ہے ٹھیک ہے اس ٹیکنگ ٹو مچ ٹائم ان میکنگ ڈیسیزن وہ مطلب کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے فیصلہ کو کرتے ہوئے بہت زیادہ وقت لیتا ہے تو یہی اس کا فورت نوبر والا آپس جان ہو جائے گا تو اس کیوںز ہماری ختم ہو گئے اس کے بعد آتا ہے یوز دا فالوی ورڈز ان سینٹینس او یار اون مطلب کو مطلب یہ ہے کہ نیچے جو الفاظ دیا گئے ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا ہے ان کو اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے جملوں میں اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے نیشن نیشن کہتے ہیں نیشن کسی کہتے ہیں نیشن قوم کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ کیسے بناوگے جملے میں کس طرح استعمال کروگے اس کا جملہ بن جائے گا جملے میں کس طرح استعمال کرنا ہے سو نیشن کا سنٹین اس طرح بن جائے گا کہ ہماری نیشن ہماری جو نیشن ہے قوم ہے مطلب کیا ہے مضبوط ہے سٹرونگ ہے ٹھیک ہے پاورفول ہے اچھا تم خود بھی اس کو بنا سکتے ہو کوئی ایسا مشکل نہیں ہے دوسرا ہے بیٹلفیلڈ بیٹلفیلڈ کا مطلب ہوتا ہے میدان جنگ تو یہ اس طرح اس طریقے سے اس کا جملہ بنے گا کہ ہی فائٹس لائکس آ لائن ان دا بیٹلفیلڈ بیٹلفیلڈ یعنی جنگ کے میدان میں وہ شیر کی طرح لڑا ٹھیک ہے ہی فائٹس لائکس آ لائن ان دا کیا بیٹلفیلڈ ٹھیک ہے بیٹلفیلڈ میدان جنگ کو کہا جاتا ہے تیسرا تیسرا ورڈ ہے ڈیٹرمنیشن پختہ ارادہ پکہ ارادہ اس کا یہ بن جائے گا ہی آلویز ورک ویڈ گریٹ ہی آلویز ورک ویڈ گریٹ ڈیٹرمنیشن وہ ہمیشہ کام کرتا رہتا ہے کیا پختہ ارادے سے پختہ ارادے سے پھر فورت نمبر پہ ہے سیمبل سیمبل کہتے ہیں علامت کو سیمبل 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 آجائے گا فاختہ کیا ہے ایک امن کی علامت اس کو سمجھا جاتا ہے موٹو مقصد کو کہا جاتا ہے مائی موٹو اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہو پھر فورت نمبر پہ آجاتا ہے سکس نمبر پہ سکس نمبر پہ کیا ہے کنفائنڈ کنفائنڈ کا کیا مطلب ہو جائے گا کنفائنڈ کا مطلب ہو جائے گا محدود محدود کرنا ٹھیک ہے محدود ہونا دا گارل کنفائنڈ ہر سیلف تو ہر روم اس نے مطلب لڑکی نے خود کو کیا کر لیا اپنے کمرے میں کنفائن محدود کر لیا کمرے تک محدود کر لیا ڈائریکشن سیمت ٹیچر چینج دائریکشن ٹھیک ہے اس طاد نے کیا سیمت تبدیل کر دی ٹھیک ہے اور یہ ڈائریکشن اس میں بھی استعمال ہوا ہے کہ اگر نوجوان اپنے مطلب مقصد کو پہچان لے اپنے خود کو تو وہ دنیا کو اپنی ہی جو ہےنا اون ڈائریکشن پر اس کو جو ہےنا چنلائز کر سکتے ہیں لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے گولز گولز مقصد ہوتا ہے گولز مطلب گولز ٹھیک ہے میرے پاس ایک مقصد ہے یا ہی فائنلی اچیوڈ ہیز گول آخر کار اس نے اپنا جو ہےنا مقصد گولز کیا کر لیا آمم حاصل کر لیا ٹھیک ہے تو آگے چلتے ہیں آگے وکیبلری ہے یعنی کہ الفاظ سازی ہے پریفکس اینڈ سفکس پریفکس اینڈ سفکس کیا ہوتے ہیں پریفکس ایسے ہوتے ہیں جو پری منی پہلے ہیں پری منی پہلے جو لفظ کے شروع میں آکر کیا کر دیتے ہیں اس کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں صحیح سفکس ایسے کیا ہوتے ہیں اس کو اردو میں لاکہ کہتے ہیں اس پریفکس کو اردو میں سب کا کہتے ہیں سفکس لاکہ یہ لفظ کے آخر میں آتے ہیں اور یہ بھی الفاظ کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو تعریف انگلیش میں پڑھ لیتے ہیں پریفکس is a set of letter کیا؟ لیٹر کا ایک سیٹ ہوتا ہے ایک مجموعہ ہوتا ہے i did Además سے استعمال کر دیتا ہے finding لافظ کے شروع میں اس کو ایڈ کیا جاتا ہے لگایا جاتا ہے To change its meaning کیا کر دیتے ہیں یا اس کے معنی تبدیل کر دیتے ہیں مطلب سب کا حرف کا ایک ایسا سیٹ ہوتا ہے جو لفظ کے لفظ کے شروع میں لگایا جاتا ہے لگایا جاتا ہے جو ان کا معنی تبدیل کر دیتا ہے مثال کیا ہیں مثال کیا ہیں حییپی fascinating Honda لرادو میں beginning 请 خوشی ناخوشی مطلب کے خمگین ہو جائے گا انہیپی پھر ایگری اس کا جو پریفکس سب کا لگا ہے ڈیس یعنی ڈیس اگری ہو جائے گا انڈرسٹینڈ میس انڈرسٹینڈ ٹھیک ہے سمجھ نہ سمجھ اور کاریکٹ صحیح کو کہتے ہیں انکاریکٹ غلط کو کھا جاتا ہے ٹھیک ہے سفکس کو میں نے بتا ہے سفکس کا اولٹ ہو جائے گا سفکس is a set of letters that is added to the end of words ٹھیک ہے وہ کیا تھا شروع میں تھا یعنی لفظ کے آخر میں یہ لگا جاتا ہے اور چینج کر دیتا ہے اس کا معنی ٹھیک ہے لاکہ حروف کا ایک ایسا set ہوتا ہے جو لفظ کے آخر میں آ کر ان کا معنی کیا کر دیتا ہے تبدیل کر دیتا ہے تو اس کی ایگزمپل سے وہ پڑھ لیتے ہیں سفکس جیسے کہ able یہ قابل اس کا معنی ہوتا ہے able to be so example کیا terrible اس طرح کا terrible ہو جائے گا ٹھیک ہے terrible خوفناک اس طرح معنی بنتا ہے terrible so full مکمل full of یعنی beautiful خوبصورت مکمل خوبصورت ٹھیک ہے خوبصورت کو کہتے ہیں not having without less less کیا ہے یہ suffix ہے ٹھیک ہے prefix نہیں ہے suffix وہ جو لفظ کے آخر میں لگا جاتے ہیں اس سارے جو یعنی نظر آ رہا ہے آئی بیہ لیو ایو ایو لیو ایو ای ایس دی او ایئرreno ای وی ای ای ڈا می ای این ٹی این ای ایس یہ سارے کیا ہیں suffix ہیں prefix نہیں ہے suffix ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ do ھین ہے میں لگانے سے کیا بن جاتا ہے کیش ہے ہاں یہ نہیں ہوتا あっ سیئے مطلب کہ اس طرح فریڈم ہو جائے گا ورکر ہو جائے گا پیمنٹ ہو جائے گا ہیپینیس ہو گا ٹھیک ہے اس طرح فریڈم ازاد ہے ٹوٹھ مانی ہوتا ہے دانت اگر لگی جاتا ہے ٹوٹھ لیس جس کے دانت نہ ہوتے 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 ہیں تو مطلب یہ کیا بن جاتا ہے تھوڑا سا اس کا معنی مزید اضافہ ہو جاتا ہے اس کے معنی میں ٹھیک ہے تو یا ایسا بھی کبھی کبھی ہو جاتے تھے اس کا الٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ٹوث تھا دانت اور ٹوث لیس 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 لگا دیا جائے تو وہ اُلڑ بن جاتا ہے کوئی بھی ایس لیس 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 لگا دیا جائے تو آگے چلتے ہیں کمپلیت سینٹنس بائی رائٹنگ دا کاریکٹ پریفکس ان دا بلینک سپیس یو کن یوز ای ڈکشنری تو ہیلپیو مطلب آپ اس کا اپنے مطلب خالے جگہ میں صحیح جو پریفکس اور صفقس ہیں آپ کمپلیت سے اپنے مطلب خالے جگہ میں صحیح جگہ میں دا کہ پریفکس کمپلیت جگہ میں دیکھر صحیح جگہ میں قرآن ہے کمپلیت مطلب کا مطلب یہ کہتے ہیں تایہ لیکن کا نصف ب کیا ،ому ہن میں سپنے مطلب کیا میرے آہمامر ہی ایسے انگوزشی جگہ میں لگتا ہے میں یہ لیکن کو اپنے مطلب خالے جگہ میں نا ہے ٹھیک ہے دوسرا ہو جائے گا no that answer is incorrect نہیں یہ آپ کا جواب غلط ہے it is wrong یہ غلط ہے ٹھیک ہے let's look at this information again مطلب کہ it's information again یہ ہے مطلب کہ آو دیکھتے ہیں کہ اس کی معلومات دوبارہ ٹھیک ہے we should review ہمیں کیا کرنا چاہیے we should we should ہمیں چاہیے review ٹھیک اس میں review آ جائے گا review مطلب دوبارہ اس کو دیکھنا تیسٹ سے پہلے i saw alina just a moment ago مطلب کہ میں نے alina کو دیکھا تھا کچھ وقت پہلے but now i can't find her لیکن میں اس کو تلاش نہیں کر رہی she just despair وہ کیا ہو گئی اب غیب ہو گئی disappear appear منی ظاہر ہونا this یہ اولٹ اس کا کر دیتا ہے disappear appeared ظاہر ہوئی disappear غیب ہوئی ٹھیک ہے oh i am sorry i did i didn't hear you correctly میں نے آپ کو صحیح طریقی سے نہیں سنا مطلب کہ آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکا complete the words by using suffix from the list اب suffix کی بات آگئی ہے ٹھیک ہے وہ کیا تھا اب یہ کیا ہے اس میں prefix تھا جو لفظ کے شروع میں تھا اب آگئے suffix جو لفظ کے آخر میں لگایا جاتے ہیں معنی مقصد وہ ہی ہوتا ہے ان کا معنی تبدیل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا انہی کو مطلب خالج جگہ میں اپنے لگا رہا ہے فضیلہ کانٹ سٹے سٹیل ٹھیک ہے مطلب کہ وہ ابھی یہاں پر نہیں رہ سکتی she always want to move اس میں وہ آگے جانا چاہتی ہے she is restless وہ اب کیا ہے restless ہے یعنی کہ ریسٹ آرام کرنا ریسٹ لیسٹ جو آرام نہ کرنے والا ہوں ٹھیک ہے رشیدہ is very intelligent وہ رشیدہ کیا بہت ذہین ہے she is adorness ھیک ہے she adorness ھیک ہے she adorness ھیک ہے ملیہا can't remember anything ھیک ہے نا ملیہا یعنی کہ کچھ چیز کو بھی یاد نہیں رہی سکتی ہے she is very forgettable ھیک ہے forgettable بھولا کڑا ہے ٹھیک ہے i appreciate your great attitude ٹھیک ہے میں مطلب appreciate کرتا ہوں اس لذائی کرتا ہوں آپ کے ایسے اس بڑے رویہ ہے کہ i'm really thankful میں آپ کو ہمیشہ شکر گزار رہوں گا آئی بسٹ تھنک آئی تینگ آئی بسٹ بھی کنگ ایبورت ہاریز ہار کائٹ نیس ٹھیک ہے اب اس کے آگے چلتے ہیں تو آگے چلتے ہیں تو آگے کیا آتا ہے translate the following passage from English to Urdu مطلب کہ یہ آپ کو ایک passage paragraph دیا گیا ہے ان کا کیا کرنا ہے آپ نے Urdu میں اس کا translate کرنا ہے Urdu میں ترجمہ کرنا ہے شروع کرتے ہیں These are the view of Iqbal یہ Iqbal کے خیالات تھے about the youth of the nation قوم کے نوجوانوں کے بارے میں Iqbal wants Iqbal چاہتا ہے to set higher کام کرنا higher benchmark for the new generation نئی نسل کے Iqbal نئی نسل کے کیا ایک مایار مقرر کرنا چاہتا ہے He wants to conclude وہ پیدا کرتا ہے conclude money پیدا کرتا ہے پیدا کرنا چاہتا ہے in them ان کے اندر the spirit of innovation اختراط کی مطلب کہ اختراط کا جذبہ and discovery دریافت کا because youth are to lead and کیونکہ نوجوان کیا کر سکتے ہیں رہنمائی کر سکتے ہیں and take the nation اور قوم کو لے جا سکتے ہیں to the higher of self determination ٹھیک ہے self determination کا کیا معنی ہو جائے گا self determination کا معنی ہو جائے گا خود کفیل and independence خود مختیار مطلب کہ وہ اس کو رہنمائی کر سکتے ہیں اور اس کو مطلب قوم کو کہاں لے جا سکتے ہیں اس کو خود کفیل بنا سکتے ہیں اور خود مختیار بنا سکتے ہیں یعنی کہ قوم قوم کے نوجوان اگر چاہیں تو the youth of اقبال is not a thinking hamlet جو نوجوان لما اقبال جو نوجوان لما اقبال جس نوجوان کے بارے میں سوچتے ہیں وہ صرف hamlet نہیں ہے وہ صرف سوچتا نہیں رہتا بلکہ but a man of nation ٹھیک ہے وہ کیا ہے but a man of action ٹھیک ہے مطلب وہ عمل کا پیکر ہے milled in speech milled کہتے ہیں نرم کو سپیچ میں تقریر بات چیت بات ویجید میں منرم ہوتا ہے but enthusiastic in action لیکن وہ عمل میں کیا ہے عمل میں enthusiastic ہے enthusiastic مطلب پرجوش ہوتا ہے سے whether he is in the battlefield مطلب کہ آیا کہ وہ یا مطلب یا تو he is in the battlefield آیا کہ وہ battlefield جنگ میں ہے اور in the company of friend چاہے وہ دوستوں کی میں فلم ہے he is pure head and heart ٹھیک ہے اس کا کیونک بن جائے گا کہ وہ colofile میں خالص ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا یہ بن جائے گا ٹھیک ہے اس کے آگے چلتے ہیں آگے کیا ہے ہم آگے گرمار گرمار میں کون سپشن ہے پرونون پرونون کہتے ہیں اسم زمیر کو ٹھیک ہے پرونون کیا ہوتے ہیں جو نون کے بارے میں بتاتے ہیں ٹھیک اسی چیز کا نام استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ اگر کسی چیز کا نام آگے یہ نون ہے نا نون کی ریپیٹیشن کو بچنے کے لئے بار بار نون کر استعمال ہونا تو وہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے تو اسی کو مطلب کہ اسی کی جگہ پر ایک اور لفظ استعمال کہا جائے ہو وہیں اسم مطلب نون ہو لیکن اسی کی لفظ کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کہا جائے اسے کہتے ہیں اسلام ہے اسلام اسلام ایک ذہین آدمی ہے وہ ایک اماندار ہے وہ اک�ورو ایک اماندار ہے وہ ایک اماندار ہے ایک اماندار ہے اسلام کی جگہ پر استعمال ہے تو اسی اکسرسائز ہے اسی ہی پرو نونز کے مطلب اسی اکسرسائز ح Tongاح چھوز چھوز اوپشن کو лесED موضوع میں چھوٹ جاه paar یہاں ہم سب نے بوس کو کہا کہ ہمیں سیلری ہے ہماری تنخواہ ہے ہمیں ایڈوانس دی جائے لیکن اس نے اگنور کر دیا کن کو ہمیں اس ہمیں جیسے کہ وی اس ہوتا ہے اسی طریقہ وی کا کیا علا بن جاتا ہے اس ہوتا ہے جب ایک شخص نے مجھے کہا ایڈ کارڈ اس اڈریس کیا آپ کو اڈریس کہاں سے ملا مجھے اپنے رشتداروں سے ملا ٹھیک ہے نا ان کے رشتداروں سے ملا ٹھیک ہے نا ان کے رشتداروں سے ریلیٹیو بائی آف ہم ان کے ٹھیک ہے ہی ہی موجاتا ہے اس طریقے سے ہوگا صحیح اگرچہ نو ون اس نوہرم سیم ٹو فالو اس میں کوئی چیز نہیں تھی جو اس پر عمل کیا جا سکے کیا کوئی چیز اب دیکھ رہے ہیں نا یہ اینی تینگ اور نتنگ یہ چیز کے متعلق ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اینی باڈی اور اینی باڈی اور اینی ون یہ انسان کے شخص کے متعلق باڈی کے متعلق ہوتا ہے اس چیز کا خیار رکھنا ہے جب چیز کے بات آگئے تو اینی تینگ کسی چیز ٹھیک ہے نتنگ کچھ نہیں اس کا تھوڑا سا فرق ہے سیڈ تو بے بس آگے پڑھنے کا ضرورت نہیں ہے ہمیں معنی کے سمجھ آگئے ٹھیک ہے ای ہوپ یو ویل انجوی ارسیلف ایڈا ری یونین پارٹی اس ویکنڈ بکاز ایو نت ایبال تو بی دیار مائی سیلف ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا آہ مائی مائی سیلف ہون جائے گا اس طریقے سے اچھا وی دیسائید تو دو آل دا کوکنگ بائی آور سیلز انسٹید آف ہائی رنگ آخ آہ کیٹرینگ کیمپنی فار دا پارٹی آہ فیلن دا بلینک سوید اچھا مطلب یہ جو الفاظ استعمال کیا گئے ہیں نا یہ آہ میرے خیل میں یہ ریلیٹیو پرونون ہے ریلیٹیو پرونون ہے سو اس کا کیا کرنا ہے انہی الفاظ کو اسی خالی جگہ میں استعمال کرنے اور یہ بھی پرونون ہی ہیں ٹھیک ہے پرونون کے قسم ہے میرے خیل میں ریلیٹیو پرونون وہ یہی ہیں صحیح ہے آہ پھر یہاں سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے آہ there may be more than one correct answer ٹھیک ہے there may be more than one correct answer مطلب کہ ایک لفظ کام دو پر بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے the shop خال جائے گا i go to i go to is closed the shop which i go to is closed ٹھیک ہے وہ shop جہاں بر میں گیا تھا وہ کیا تھی بند تھی اچھا your shop that یہاں پر کہا جاتا ہے that will probably shut down next year israeli old بھت پرانی ہو گئی اچھا i have met most of the people who are eager to eager to take part in the competition competition مقابلہ کو آجاتا ہے say who do you know the reason why our offer was rejected اب جانتے ہو کہ میری اس نے offer کو کیوں reject پیش کر کیا مطلب کی منصوخ کیا do you remember the town where where you are born in where w h e e e e e e e e e مطلب کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا ٹاؤن وہ کہاں پر پیدا ہوا تھا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اس کے آگے کیا ہے پھر دا فالوینگ ڈی فائنائیٹ ڈی فنائیٹ 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 ڈی فنائی کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں یعنی کہ کسی نے دروازے پر کھٹ کٹایا ہے یعنی کہ آپ نے سنے کسی نے دروازے پر کھٹ کٹایا ہے میں ہیران ہوں کہ کوئی چیز تو پہنے کے لئے مل گئی تھی جیدہ فیملی مطلب کہ جو پورا خاندان تھا وہ بڑی بری طریقے سے انجاد ہوا تھا زخم ہوا تھا کہ ہاں پر ایکسیڈنٹ میں کیا وہاں اس کی کوئی مدد کرنے والا تھا کسی نے اس کی کیا مدد کی اینیون کسی ایک نے یعنی کسی نے سیما ہیز جسٹ چیک دا انٹرنیٹ سیما نے انٹرنیٹ کو چیک کیا ٹھیک ہے ہاں ارتام ہیشی کو ناٹ فائنڈ دا اینیویر ٹھیک ہے یہ لفظ تھوڑا سا کٹ گیا ہے اینیویر یہاں پر آتا ہے فورت نمبر پر ٹھیک ہے انفارچنلی بات کسمیت دا پلانٹ از آلریڈی ڈیڈ ٹھیک ہے وہ پہلے سے اس کا جبودہ تھا مرجایا مرا ہوا تھا اینڈ ڈیر وائز نتھنگ وی ڈو ایبوٹ اس کے مطلق مجھے کچھ بھی نہیں ملا سے یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے سے وہ ڈیڈ ہے نا سہی آگے چلتے ہیں کیا ہوتے ہیں انٹی سیڈینٹ وہ ہوتے ہیں جو مطلب کہ پچھلے جو نون کے ایسا پر نون ہوتا ہے جو نون کے بارے میں بتا ہے جس کا اپنا تعلق بتا ہے ٹھیک ہے نا مطلب کہ یہ جو اگر ہی شی لگا ہے تو اس کا پچھلے جو جملے سے اس کا کیا تعلق ہے اسے اللہ کو بیان کرنے کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا جیسے کہ سیما سیما واک ٹو دا پارک شی انجوئیڈ جمپنگ جیسے کہ سیما کیا پارک پارک کی طرف گئی شی انجوئیڈ اس نے انجوئے کیا تو سیما کیا ہے یہ انٹی سیڈینٹ سیما ہے یعنی کہ شی یہ کس کو ریفر کر رہا ہے یہ اس اس انٹی سیڈینٹ کو ٹھیک ہے انٹی سیڈینٹ اس کو پڑھتے ہیں آجا پھر یہاں پر کیا ہے شیما ٹھیک ہے لاوز ٹو واک آنڈا بیچ شی اب یہ شی وہ شی ما کی طرف ہے ٹھیک ہے شا ما داود داود یہ ہی کی طرف ہی ہی طرف شارہ مطلب کہ یہ داود انٹی سیڈینٹ ہے اب یہاں پر کیا ہے ابرار جمال انٹ منن دے یہ جو دے ہے اگر اس کا انٹی سیڈینٹ کیا ہے یہ تین انٹی سیڈینٹ ہے اس کے انٹی سیڈینٹ شایپر ٹھیک ہے دوگاندار ہیز کا مطلب ہیز جو ہے نا اس کا تو یہ اس کا جو انٹسٹینٹ یہ ہے سو آگے دیکھتے ہیں اینافوریک ان اینافوریک ان کیٹا فوریک اینافوریک کیا ہوتے ہیں اور کیٹا فوریک کیا ہوتے ہیں یہ چیز آپ تھوڑا سا دھیان سے دھون لیں موسیقی وں آپ تشیر آپ اس کے دل مطلب ہے ٹکھٹ dallaی ڈ워بی یقین کاری ڈیو کاری ڈیو کاری ڈیو کاری ڈیو کاری یہ اینفر اور کٹفر یہ ہوتے ہیں کہ مثال کی طور پر مثال سمجھ مطلب کا جنی جمیلہ ان کا اگر تعلق ہے یعنی کہ وہیں جمیلہ اگر اس کا ذکر اگے والے جملے میں ہوا ہے تو یہ دونوں کیا ہیں یہ دونوں کیا ہیں یہ اینفر ایک ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اگر اسی شخص اسی عورت کسی بندے کسی شخص کا آگے ذکر ہو ٹھیک ہے اسی کا استعمال اسی کا پروننون استعمال کیا گیا ہو تو اس کو کہیں گے اینفر ایک ٹھیک اینفر ایک صحیح ہے اچھا پھر کیٹا فورک کیا ہے کیٹا فورک ایسا ہے کہ اس کا آپس میں تعلق تو ہے لیکن وہ ایک ہی بندہ نہیں ہے مثال کی طرف ادھر تھا نا جیسے کہ جمیلہ اور شی جمیلہ اور شی یہ جمیلہ ہی ہے شی جہاں جو ہے نا یہ جمیلہ ہی ہے حالانکہ یہ جمیلہ یہ نون ہے اور یہ پروننون ہے ٹھیک ہے ہے جمیلہ لیکن وہ پرونن کے طور پر استعمال ہے اسی طرح ایک اسام کا ٹھیک ہے لیکن یہ ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہے لیکن وہ دونوں ایک چیز نہیں ہے صحیح ہے ایدھر ایسا سمجھ لیں کہ ایدھر پہلے نون آتا ہے اور پھر پرونن آتا ہے اینافر ایک کیس میں لیکن جو کیٹا فوریک کیس ہے کیٹا فوریک کیس میں ہی اور جیسے اشرف ٹھیک ہے نا وین ہی ارائیو جب وہ پہنچا اشرف نوٹس اشرف نے ان کو دیکھا ٹھیک ہے یہ مطلب یہ دیکھو نا ہی اور بندہ ہے اشرف اور بندہ ہے ٹھیک ہے لیکن ان کا تعلق تو ہے نا مطلب دونوں کو ایک دوسرے کو مطلب ملتے جل رہے ہیں ایک جمعہ میں انہی دونوں کا ایک تعلق تو ہے لیکن وہ دونوں ایک ہی نہیں ہے اس میں پہلے نون استعمال ہوتا ہے اور پھر پرونون لیکن اس میں پہلے پرونون استعمال ہوتا ہے پھر نون لیکن آپس میں تعلق تھوڑا ہے لیکن وہیں ایک نہیں ہے اس چیز کا آپ نے خیار رکھنا ہے اینافر ایک اور کیٹا فوریک میں صرف یہیں فرق ہے باقی کوئی اتنا خاص اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا کافی ہے انشاء اللہ